گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی ساندرہ راجن نے بی جی پی کے رکنے پارلیمنٹ اروند کے مکان پر حملے کے واقعے کو افسوسناک خرار دیا انہوں نے اس واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گورنر نے اس واقعے کے سلسلے میں بی جی پی کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی انہوں نے اس واقعے کی شدید مضمت بھی کی گورنر نے جمہوریت میں اس طرح کے واقعے کو افسوسناک خرار دیا انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں ایسے واقعے کی کوئی جگہ نہیں ہے انڈین ریسنگ لیگ ہندر آباد میں ہو رہی ہے آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے حسین ساگر کے خریب فارمولا ای گاڑیوں کی ریسنگ کا احتمام کیا جا رہا ہے جو دو دنوں تک جاری رہیں گی ہندر آباد میں پہلی مرتبہ اس طرح کی دوڑ کا احتمام کیا جا رہا ہے جس کے لئے تیاری آمکہ مل کر لی گئی ہیں نکلس روڈ حسین ساگر اور دوسرے مقامات پر اس سلسلے میں ٹرافک پابندیا آئیت کر دی گئی ہیں وزیر تعلیم سبیتہ انڈرہ ریڈی نے فرضی اصنات کی شنافت کے لیے آن لائن پورٹل کا آغاز کیا اس آن لائن سٹوڈنٹ اکیڈمک ویریفیکشن پروگرام پورٹل کا اہدداروں کے ساتھ مل کر انہوں نے آغاز کیا اس موقع پر منقضہ تخریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں پہلی مرتبہ تلنگانہ آلہ تعلیمی کاؤنسل میں اس سسٹم کو دستیاب کروایا جا رہا ہے طلبہ اس پورٹل کے ذریعے سرٹیفیکٹس کی جانچ کروا سکتے ہیں انہوں نے نقلی سرٹیفیکٹس کی روک تھام کی ضرورت پر بھی زور دیا ٹی ایر ایس کے رکنے پارلیمنٹ نامان آگشور راؤ نے ٹی ایر ایس کے ایمپیس پارتھار سارتھی اور روی چندر کو تہنیت پیش کی انہوں نے اس سلسلے میں منقضہ تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی بہبود حکومت کے اقدامات میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ پہسماندہ تلنگانہ اور عوام کے لیے کئی کام وزیر علیہ چندر شکھر راؤ نے کیے ہیں اور اس کا سہرہ ان کے سر جاتا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تمام شبہ میں ترقی تلنگانہ کو نمبرن ریاست بنانے کے لیے نو سال سے ترقیاتی اسکیمات اور پروگراموں پر عمل آوری کو یقینی بنایا جا رہا ہے جس کی مثال ملک کی دیگر ریاستوں میں نہیں ملتی وزیر سیویل سپلائز گنگولا کملاکر نے واضح کر دیا ہے کہ ریاست کا تحافظ کرنے والا واحد قائد کے سیار ہے انہوں نے ایک تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے کئی برس تک حکومت کرنے والی جماعتوں نے تلنگانہ کو بالکل نظر انداز کر دیا ان جماعتوں نے صاف پینے کا پانی تک سربراہ نہیں کیا اب یہی جماعت پھر ایک بار عوام کے درمیان آنے کی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ذراعی مقصد کے لیے کالش فرم پروجیکٹ تعمیر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بچوں کے مستقبل کے لیے ٹی آر ایس کو مستحقم کرنے کی ضرورت ہے جس کی ذمہ داری ہم تمام پر آہد ہوتی ہے میرے دن ڈیریکٹر وارٹر وکس دانا کشور نے کمرشل نل کے کنیکشن سے وصول طلب بخیاجات کی وصولی کے لیے توجہ مرکوز کرنے کی اہدداروں کو ہدایت دی ہے ایک جائزہ اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ مفت پانی کی اسکیم سے استفادہ نہ کرنے والے وارٹر بورٹ کو بھاری بل واجب الاداہم ایسے افراد کے خلاف سخت کاروائی کرنی چاہیے کانگریس کے سینئر خائد مرری ششید ریڈی کی جلد ہی بی جے پی میں شمولیت کی اطلاعات ہیں انہوں نے قومی دارہ حکومت نئی دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ سے ملاقات کی ششید ریڈی کے ساتھ بی جے پی کے ریاستی سربراہ بنڈی سنجے ویویک بینکٹ سوامی اور ریڈی کے عرونہ بھی موجود تھی بتا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں ششید ریڈی کی زافرانی جماعت میں شمولیت کے مسئلے پر تفصیلی طور پر تبادل قیال کیا گیا سمجھا جاتا ہے کہ اندرون دو دن زافرانی جماعت میں مرری ششید ریڈی شامل ہو جائیں گے وزیر جنگلات اندرہ کرنڈڈی نے کہا ہے کہ جنگلات کی ترقی کے لیے ریاستی حکومت نے خصوصی توجہ مرکوز کی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں جنگلات کے تحافظ کے لیے امریکہ کی مدد حاصل کی جا رہی ہے انہوں نے فارسٹ پلکس ٹو پوائنٹ زیرو پروگرام میں ڈیسیشن سپورٹ سسٹم کا آغاز کیا امریکہ مرکزی وزارت جنگلات کے اشتراک سے یہ پروگرام منقید کیا جا رہا ہے انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ محولیات کے تحافظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ریاست کی حکومت جماعت ٹی ایر ایس کے کارکنوں کی جانب سے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ دھرم پوری ارویند کے مکان پر حملے کے خلاف بی جے پی کے جانب سے احتجاج کیا گیا کتا پیٹ علاقے میں اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی اس موقع پر بی جے پی قائدین نے کہا کہ دہلی شراب ہوتالے میں ایمیل سی قویتہ کا نام سامنے آنے کے بعد اس طرح کے حملے عوامی توجہ ہٹانے کے لیے کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے الزام لگا کہ ٹی ایر ایس ترنگانہ میں بی جے پی کی ترقی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایسی گھٹیا سیاست کر رہی ہے مرکزی حکومت کی جانب سے فنڈز کی ادم فراہمی سے متعلق ٹی ایر ایس کے الزامات پر بی جے پی کے قائد نے فلیکسی بورٹس لگاتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے ترنگانہ کو دیئے گئے فنڈز کی تفصیلات فراہم کی ہیں راجندر نگر اور دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہورڈنگز لگائے گئے ہیں بیل اردو پلڈی کے کارپوریٹر سرنیواز ریڈی نے یہ فلیکسی بورٹس لگائے ہیں یہ فلیکسی بورٹس اور پوسٹرس سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر بھی تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ راجندر نگر حلقے کے لیے مرکز نے چموالیس کروڑ پر دیئے ہیں جبکہ ریاستی حکومت نے صرف پچیس کروڑ پر ہی دیئے ہیں حافظ بابا نگر چورہ میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ہٹلوں اور تجارتی اداروں کے خریب ٹھہرائے گئی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا یہ کاروائی کل شب کی گئی ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ غیر مجاز طور پر گاڑیوں کی پارکنگ فٹ پارٹس پر کی گئی جس کے نتیجے میں یہ کاروائی کی گئی دوسری طرف عوام نے ٹریفک پولیس کی اس مہم پر ناراضگی کا اظہار کیا عوام کا کہنا ہے کہ ان کی گاڑیوں کو پارکنگ کے لیے بلدیا کے جانب سے کوئی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے ٹریفک پولیس کے رویے کو بھی نامناسب قرار دیا اور کہاں کہ بار بار توجہ دلانے کے باوجود بھی بلدیا کے جانب سے پارکنگ کے لیے کوئی مناسب سہولتیں فراہم نہیں کی گئی ہیں ڈاکٹر ای ایم ریڈی آوٹیزم سنٹر کی جانب سے مام دوہزار چوبیس ایوارٹ کا آغاز کیا گیا تلانگانہ کے مشیر وینو گوپال چاری نے اس پروگرام کا آغاز کیا انہوں نے ہومپتی دواؤں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا انہوں نے بچوں میں اس ذہنی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہومپتی دواؤں کو بہتر قرار دیا باسر ٹریپل آئی ٹی کے انچارج وائس چانسلر وینکر ٹرمنا نے واضح کر دیا ہے کہ ٹریپل آئی ٹی میں ریگنگ کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ریگنگ میں ملوث پانچ طلبہ کے خلاف پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے جونئر طلبہ کی شکایت پر اینٹی ریگنگ ٹیم نے پولیس کو اس بات کی اطلاع دی کل ٹریپل آئی ٹی میں عالی صدی اجلاس ہوگا انہوں نے کہا کہ ڈسمبر کے دوسرے ہفتے میں باسر میں ٹریپل آئی ٹی کا کانوکیشن منقب کیا جائے گا ورنگل ازیلے میں پولیس نے نخلی کرنسی کے نوٹس کی تیاری کرنے والی ٹولی کو گرفتار کر لیا یہ ٹولی دو ہزار روپے کے نوٹس کا کلر زراکس کرتے ہوئے سے چلانے کی کوشش کر رہی تھی پولیس نے کہا کہ نوٹوں کی تیاری کے لیے بہتر میار کے کاغذ کا استعمال کیا جا رہا تھا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہونے پائے اس سے کاغذ پر پرنٹنگ سے یہ پتہ نہیں لگا جا سکتا ہے کہ یہ نوٹ اصلی ہیں یا نخلی تاہم انہیں نخلی کرنسی نوٹس میں دوسرے سیکیورٹی فیچرز نہیں تھے تلنگانہ کے کئی علاقوں میں سردی کی شدید لہر میں اضافہ ہو گیا ہے میکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ مہینے میں سردی کی لہر میں مزید اضافے کا امکان ہے صبح نو بجے تک بھی کئی علاقوں میں کوہر کی گھنی چادر دیکھی جارہی ہے جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صبح کے اوقات میں چہل خدمی کے لئے جانے والے افراد اور کسان اپنی معمول کی سرگرمیاں انجام نہیں دے پا رہے ہیں فوٹ پاس پر سونے والے افراد کو بھی سردی کی وجہ سے کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صبح کے اولین ساتھوں سے ہی سرد ہوائیں چر رہی ہیں عوام سویٹرز ٹوپیوں اور مفلرز کا استعمال کر رہے ہیں چائے خانوں پر عوام کا حجوم دیکھا جا رہا ہے صبح اور شام کے اوقات میں کئی مخامات پر لوگ آگ تابتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گیارہ فرپری دوہزار تیز میں منقض ہونے والی فارمولا ای ریس کے پیش نظر خیمے کے طور پر انڈین لیگ ریسنگ آئی آر ایل کو ہیدر آباد میں ہیدر آباد اسٹریٹ سرکیٹ انٹی آر مارک روڈ پر ہفتے کے روز ٹرائل رنس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا سابق وزیراعظم آن جہانی انڈرہ گاندی کی یوم پیدائش پر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی خائدی نے انہیں اخراج اخیدت پیش کیا بلکی پہلی وزیراعظم انڈرہ گاندی کی ایک سو پانچ بھی جیندی پر کانگریس پارٹی کے دفتر گاندی بھون میں ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی سی لپی ریڈر بھٹی وکرمار کا اے آئی سی سی سیکرٹری وہ ایمیل ایس ریدر بابو چلہ رڈی محمد علی شبیر ملو روی وہ دکر نے بھی شرکت کی آپ کو یاد دلانے کہ انڈرہ گاندی جنہیں ملک کی پہلی اور واحد خاتون وزیراعظم بنے کا عزاز حاصل ہے انیس نومبر سن انیس سو سترہ میں نہرو خاندان میں پیدا ہوئی تھی اور انڈرہ گاندی کو گاندی کا نام پیرس گاندی سے شادی کے بعد حاصل ہوا تھا وہ سن انیس سو چھ سٹھ سے انیس سو ستے تر تک تین بار ملک کی وزیراعظم رہی اور چوتھی مدتکار میں سن انیس سو اسی سے انیس سو چور آسی تک ان کے سیاسی ختل تک وہ ملک کے وزیراعظم کے عہدے پر فائز تھی شرکت کی راجب گاندی انٹرنائشنل ائرپورٹ پر اٹھائیس نومبر سے تمام بین الاخوامی پروازیں مین ٹرمینل سے اڑان بھریں گی حیدرباد سے دیگر ممالک جانے والے مسافرین کو اٹھائیس نومبر سے آر جی آئی کے مین ٹرمینل سے روانہ کیا جائے گا پروازوں کی روانگی اور آمد سے مطالق الجن کو دور کرنے کے لیے حیدرباد ائرپورٹ نے ہیلپ لائن نمبر 04066546370 جاری کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلے خومی اور بین الاخوامی پروازوں کے لیے الگ الگ ٹرمینل تھے تاہم مسافروں کے رش کو دیکھتے ہوئے بین الاخوامی مسافروں کے لیے ہوائی اڈے کے دائیں جانب ایک آرزی ٹرمینل بنایا گیا ہے تاہم اب سے مسافروں کو مین ٹرمینل روانہ کر دیا جائے گا دوسری جانب ائرپورٹ کی توسی کے کام بھی تیزی سے جاری ہیں اور سال دو ہزار تیس تک توسی مرحلہ مکمل ہونے کا امکان ہے ریاستی بزرہ سبیتہ اندارڈی اور ٹی سی نواز یادوں نے عثمانیہ یونیورسٹی میں بوائز ہوسٹل کی اماعت کا سنگی بنیاد رکھا دہی علاقوں سے یونیورسٹی آنے والے طلبہ کیلئے ہوسٹل کی سہولیات کی پراہمی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے انچالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے ہوسٹل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیتالی نے سنگی بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گا کہ عثمانیہ یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جس نے دنیا بھر کے نوجوانوں پر ایک خاص تاثر چھوڑا ہے حکومت یونیورسٹی کے ہوسٹلز میں انسپراسٹرکچر پر بہت زیادہ توجہ دے گی انہوں نے کہا کہ ہوسٹل کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کرنے اور اسے طلبہ کو فراہم کرنے کے لیے اخدامات کیے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہوسٹل کی عمارت دو اکر سے زائد ارازی پر مشتمل ہے اور جدی ترین سہولیات سے لیس رہے گی اوپل ایمیلے بی صبح شڑی ایمیل سی سربیوانی دیوی یونیورسٹی وی سی پروفیسر رویندر یادو کے علاوہ پروفیسرز اور طلبہ نے سنگی بنیاد تقریب میں حصہ لیا وزیر برائے پنچائت راج بودے ہی تاریخی ای دیا کر راؤں نے حکام کو سڑکوں کی باخاہدگی سے مرمت اور دیکھ بھال کرنے کی ہدایت دی ہے وزیر علا کے چندر شکھر راؤں کی جانب سے حالی میں ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے سڑکوں کی مرمت اور دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کرنے کے پس منظر میں وزیر ای دیا کر راؤں نے محکمہ پنچائت راج کے عالی عدداروں اور انجنئرس کے ساتھ ایک ورک شاپ منعقد کیا ریاست میں سینسٹھ ہزار کلومیٹر پی آر سڑکوں کو آئینے کی طرح رکھنے کے لیے کام کرنے کو کہا گیا ہے اور اس کام کے لیے تمام سطح کے انجنئرس کو ذمہ داریاں سوپنے کی بھی بات کہی گئی ہے وزیر نے کہا ہے کہ سی ایم کے سی آر ریاست میں سڑکوں کی مرمت اور دیکھ بھال کو لے کر سنجیدہ ہیں اس موقع پر انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی کہ وہ سڑکوں کی تعمیر میں نئے جدی طریقے رائج کریں جسے سڑکوں کے میار اور ان کی عمر میں اضافہ ہو عالی حکام کو بیرن ممالک کا دورہ کرنے اور وہاں سڑکوں کی تعمیر کے طرف پا مطالعہ کرنے کا پنچائت راج منسٹر نیمش فرابی دیا ہے ریاستی وزیر برائے امارت وشوارے ویمولہ پرشاند رڈی نے بیجے پی لیڈر دی ارون پر سخت الفاظ میں نکتہ چینی کرتے ہوئے انہیں جھوٹ کا پلندہ خرار دیا ہے ایمیل سی کے قویتہ پر کیے گئے ریمارکس کی مضامت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایم پی اروند جھوٹے اور سیاست پر داغ ہیں انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ اروند وہ لیڈر ہے جنہوں نے بانڈ پیپر پر لکھے گئے اپنے الفاظ کو تک یاد نہیں رکھا بی جے پی رہنما کے خاندان کے افراد مختلف پارٹیوں میں ہونے پر بھی ریاستی وزیر نے نکتہ چینی کی ہے گورنر تلنگانہ تعملی سائی سندرہ راجن کی جانب سے ایٹی آر ایس کار کنان کے نظام آباد ایم پی کے گھر پر حملہ کرنے کی مضامت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وی پرشاند رڈی نے پوچھا ہے کہ جبکہ ایم کبیتہ کے مکان پر حملہ کیا گیا تب گورنر کیوں خاموش رہی بطور خاتون انہوں نے کیوں رد عمل ظاہر نہیں کیا بی جے پی ریاستی صدر بندی سنجے کمار پر الزام لگاتے ہوئے ویمولہ پرشاند نے کہا ہے کہ ایم لے کی خرید و حریف کے معاملے میں ملزمین کو گاڑیاں دی گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے لیے خاندانوں میں درار پیدا کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے بی جے پی ریاستی صدر بندی سنجے کمار نے گرشتہ روز ٹی آر ایس لیڈرز کے حملے کے بعد تباہ ہونے والی دھرم پوری اروین کی رہائشگاہ کا معاینا کیا وزیر ایلا کیسی آر کی بیٹی کے قویتہ پر نامناسب تفسرے کرنے والے ڈی اروین کے مکان کو ٹی آر ایس لیڈرز کے کارکنان کے حملے میں بری طرح سے نقصان پہنچا ہے بندی سنجے نے تباہ شدہ مکان کا معاینا کرنے کے بعد ان کے افراد خاندان سے بات چیت کی ہے اور اس واقعے کے بارے میں دریافت کیا ہے بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے غلط کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے حقائق کو لوگوں کے سامنے لیا ہے بندی سنجے نے پولیس کو اروین کے مکان پر حملے کا ذمہ دار خرار دیا ہے اور ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ پولیس والے گلاوی لباس پہن کر ٹی آئیس کارکران کی طرح کام کر رہے ہیں جو ناخابل معافی ہے کہ قویتہ کی جانب سے انہیں بی جی پی میں شامل ہونے کی دعوی دینے کے ان کے شاف کرنے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ٹی بی جے پی صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے کیسی آر کی پروا نہیں کی تو ان کی بیٹی کی پروا کیوں کی جائے گی بیل سنتوش کو چار ایمیل ایس خریدی کے معاملے میں نوٹیس دیے جانے پر بندی سنجے نے کہا ہے کہ نوٹیس پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے بی جی بی خائدین نے وڑنگ پیٹ میونسپل کورپوریشن میں ٹی آئیس ایمیل سی کے قویتہ کا علامتی پتلہ نظرحاتش کیا بی ارون کے جانب سے کے قویتہ پر کیے گئی ریمارک سیوار ناراض ٹی آئیس لیڈرز نے ایم پی دھرمپوری ارون کے گھر پر گزشتہ روز توڑ پھوڑ کی جس کے خلاف بی جے پی لیڈرز نے آج بی جے وائی ایم کی خیادت میں احتجاج دش کروایا اور حملے کے دوران پولیس پر تماشائی بنے رہنے کا الزام لگایا برہم بی جے پی کیاڈرز نے ٹی آئیس خائدین کو متنبہ کیا ہے کہ اگر اس طرح کے حملے دوبارہ کیے گئے تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا ٹی آئیس لیڈرز پر گھنڈوں کی طرح برتاؤ کرنے اور گھر میں موجود خواتین کی پروہ کیے بغیر حملہ کرنے کے اردام کو بی جے پی نے ایک گھنونہ پیل خرار دیا ہے احتجاج جی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دہلی کے شراب گھوٹالے کے خوف سے اور بی جے پی کی ترخی کو دے کر اس طرح کے حملے کیا جا رہے ہیں احتجاج میں بی جے وائی ایم کے خائدین کارکنان وودی کرنے حصہ لیا آل انڈیا مدلی سے اتحاد المسلمین ملک پیٹرک نے اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالا نے سیدبار ڈیویجن میں مختلف ترخیاتی کاموں کا آغاز کیا صدر کلہن مدلی سے اتحاد المسلمین بیسٹا اساد الدین اویسی کی حداد پر ایم ایل اے نے سیدبار ڈیویجن کے ایل سی ایچ کالونی فرہ کالونی پریس کالونی سیدبار کالونی ہاؤزنگ بورٹ کالونی ظہور باغ میں ترخیاتی کاموں کا افتتہ انجام دیا مطالقہ کارپوریٹرز محکومہ بلدی برخی آبرہ سانی اور پولیس کے افسران مخامی افراد ایم آئی ایم سینئر خائدین پارکار کنان وہ دیگر نے ترخیاتی کاموں کے مجسمے کی نخب کشائی تقریب میں بطور مہمان خصوصی حصہ دیا پونم پرباکر اور زیلہ کانگریس کامیٹی کی صدر ڈاکٹر کعوام پلیس ستیا نارانہ نے ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم اندرہ گاندی کو ان کی یوم پیداش کے موقع پر خیراج اقیدت پیش کیا خابلنزی منہ کنڈو حرقے کے گنے روورم بسٹیشن پر مجسمے کی نخب کشائی کی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پونم پرباکر نے کہا کہ مجسمے کو نصب کرنے کا اصل مقصد نوجوانوں کو ملک کی تعمیر میں اندرہ گاندی کی جد و جہد اور فرض کی یاد دلانا ہے کانگرس خائدین نے پوتورو سے گنے روورم تک ڈبل سڑک کی تعمیر کے لیے ایک پدیاترہ کا بھی انہیں خواب کیا ریاستی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایمیل انہراف معاملے میں ایس آئی ٹی کے ذریعے بی ایل سنتوش کی جانب سے دائر دو ارضیوں پر سمات کی ہے بی ایل سنتوش اور ایڈوکیٹ سری نواز کو نوٹس جاری کرنے کو چالنج کرنے والی بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکرٹری پریمیندر ریڈی کی ارضی کو کورٹ نے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ایس آئی ٹی نوٹس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا ہائی کورٹ نے تجویز دی ہے کہ ایس آئی ٹی کی تحیخات کو کفیہ رکھا جائے اور شفاق طریقہ سے تحیخات کی جائے ملزمین کو فورٹی ون ایس یا پی سی کے تحت گرفتان نہ کرنے اور دہلی پولیس کو اطلاع دینے کا بھی عدالت نے مشورہ دیا ہے جبکہ بی ایل سنتوش کو ایس آئی ٹی کی جانش میں تاؤن کرنے کی ہدایت دی ہے آپ کے بتا دیں کہ شہر حضبات پولیس کمیشنر سی وی آنن کی سربراہی والی ایس آئی ٹی نے فارم ہاؤس واقع میں ملاویس کئی لوگوں کو نوٹس جاری کیا ہے جن میں بی جے پی کے خومی جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش اور کریم نگر میں مقیم وکیل سری لیواز شامل ہیں نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں اکیس نومبر کو ایس آئی ٹی کے روبرو پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا تاہم بی جے پی نے عدالت میں لنچ مورشن پیٹیشن داخل کرتے ہوئے سازش کے تحت پورٹی ون اے کے نوٹس جاری کرنے کا الزام لکھایا ہے عدالت نے مزید سامات منگل تک ملتوی کرتی ہے حفیدنگر پولیس نے روڈی شیٹرز کی کانسلنگ کرتے ہوئے انہیں جرائم سے دوری اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے شیرہ درباد میں جرائمیں کمیل آنے اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ پولیس کے جانب سے ہر ممکن اقدام کیے جا رہے ہیں جن میں روڈی شیٹرز کی کانسلنگ کرنا بھی شامل ہے سی پی حیدرباد سی بی آنن کی ہدایت پر وقتاً وقتاً مختلف پولیس ٹیشنز کی جانب سے متعلقہ روڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے انہیں کانسلنگ دی جاتی ہے اور غیر خانونی سرگرمیوں جرائم کو ترک کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے حفیدنگر پولیس انسپیکٹر ایس سائیدہ بابو کی جانب سے حفیدنگر پولیس حدود کے تمام روڈی شیٹرز کو پولیس ٹیشن طلب کرتے ہوئے انہیں جرائم اور غیر خانونی سرگرمی ملوث نہ ہونے کی ہدایت تھی گئی ہے ریاست تلنگانہ کی حکومت کی پلاہ ہی اسکیمات سے متاثر ہو کر زیلیوی خارباد کے پرگی میں کانگرس پارٹی کے دو سو کارکنان نے ٹیاز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی پرگی مندل کے سلطان پور گاؤں میں منعقد پرگرام میں سینگرو کانگرس کارکنان کانگرس پارٹی میں شامل کر لیا اس موقع پر اکنے اسمبلی نے کہا کہ تلنگانہ میں ناپس فلاح اسکیمات کسی اور ریاست میں نہیں ہے اور اس کا سہرہ سی امکی سی آر کے سر جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ریاست تلنگانہ ترخیاتی اور فلاح اسکیموں کے نفاظ میں دیگر ریاستوں سے آگے ہے اور اسی لیے پرگی کے لوگ وزیرالہ سے متاثر ہو رہے ہیں اور دیگر جماعتوں سے وابستہ لیڈرز کارکنان ٹی آر پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں ایپا اخیدت مندوں کو لے جا رہی بس کیرالہ میں حادثے کا شکار ہو گئی تقریباً بیس مسافر زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق ریاست آنڈر پردیس سے چالیس ایپا اخیدت مندوں کو لے کر شبری مالا جا رہی بس مندیس سے محض چالیس کلومیٹر دور حادثے کا شکار ہوئی ہے یہ افسوسناک واقعہ کیرالہ کے ذلے پتھنم تیتہ کے خرید پیش آیا اطلاع ملنے پر مقامی لوگوں نے تمام زخمیوں کو خریبی اسپتال منتقل کر دیا ہے تازہ ترین اطلاعات موصول ہونے تک ایک بچہ سمیت چار اخیدت مندوں کی حالت تشویشناک بتائی کی ہے چیف نصر آنڈر پردیس وائی ایس جگن مہن رڈی نے زخمی اخیدت مندوں سے مطالق تفصیلات حاصل کی ہے اور محکومیت صحت کے حکام کو پتھنم تیتہ زلے کے افسران کے ساتھ مل کر زخمیوں کو علاج کی ہر ممکن سہولیات مہیا کروانے کی ہدایت جاری کی ہے ہندوستان میں ایک دن میں کرونا وائے سے پانسو چھپن افراد متاثر ہو گئے ہیں ایکٹیف کیس لوڈ میں دو سب آون کیسس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے ملک میں ایک دن میں پانسو چھپن کیسس ریکارڈ کیے جانے سے کل کرونا کیسس کی تعداد چار کروڑ چھالیس لاکھ اٹسٹھ ہزار پانسو تیئس ہو چکی ہے جبکہ کل ایکٹیف کیسس کی تعداد چھ ہزار سانسو بیاسی تک پہنچ گئی ہے مرکزی وزاعت استحت کے آدہ دو شمار کے مطابق سترہ مزید اموات سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ تیس ہزار پانچ سو ستر ریکارڈ کی گئی ہے اس بیماری سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر چار کروڑ اکتالیس لاکھ اکتیس ہزار ایک سو اکیتر ہوئی ہے محکمہ صحت نے آباد کی شرعہ ایک اشاریہ ایک نو فیصد ایکٹیف کیسس کا کل انفیکشن سی پر اشاریہ سی پر دو فیصد اور صحت یابی کی شرعہ دھانوے اشاریہ سات فیصد بتائی ہے ملک میں جاری کوویڈ نائنٹین ویکزینیشن مہم کے تحت ویکزین کی کل دو سو انیس کروڑ پچاس لاکھ خوراکیندی جا چکی ہیں جارمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ٹینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد